اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم سکھیں گے فلورل ائرنگ بنانا جو کہ بہت زیادہ ٹرینڈنگ ہیں ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کرییشنز بائی کانوال اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کردیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کردیں تاکہ آنے والی تمام لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں تو جی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی ٹرینڈنگ جو ائرنگز ہیں اس کا ٹیٹوریل شیئر کرنے والی ہوں سب چیزیں آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو آپ لوگوں نے ویڈیو پوری دیکھئے گا ویڈیو کو سکپ نہیں کیجئے گا کیونکہ جو انفرمیشن میں آپ کو دینے والی ہوں اگر آپ نے ویڈیو سکپ کر دی تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں سے وہ انفرمیشن سکپ ہو جائے اور جب آپ بنانے بیٹھیں تو آپ کو مشکل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ جائے تو چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جی میں نے ہی لے لی ہیں جی بی بی بریتھ ٹھیک ہے جی یہ سمال سائز کے بی بی بریتھ ہیں اور میں نے لے لی ہے گولڈن بیس میری جتنی بھی سٹوڈنٹس وہ اس چیز سے واقف ہیں کہ ہمیشہ جو ہے میں نے ان کو یہی بولا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ گولڈن بیس یا بیس کے اوپر ہی کام کرنا ہے کام کا جو ہے وہ میار جو ہے وہ ایک آپ لوگوں نے اپنا رکھنا ہوتا ہے اچھے جی تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے جی ایک وائر ٹھیک ہے جی جس کو نوزرنگ وائر بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس کچھ آرٹیفیشل فلارز موجود ہیں جو کہ چھوٹے سائز کے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اس کو فارمی کلے کے ساتھ خود بھی بنا سکتے ہیں یا پھر آپ فارمی کلے کے کلیاں جو ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس بڑوی بڑی سا چیز تو یہ تم کر دیں گے bagi کے اندر جو ہے замеч it پر روہ لینا ہے اور اس پوری بالی کے اندر جو ہے فلاورıyoruz کی جو پر ہو ہی ہے وہ کر دے نہیں ہے ایک سائیٹ پر یہ پر میں نے تین ڈالاں اور دوسری سائیٹ پر میں نے تین ہی ڈالاں جو میں میں کوئیٹ میں آپ قال کر رہی ہی تھی تو آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھا تا کہ جب میری آمنے سامنے اپر آنے والی جو چیز ہوتے ہیں جیسے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے فلاور کا جو پوزشن ہے اس کو چینج کیا تھا مطلب کہ ڈالنے کا جو میتھر تھا اس کو چینج کیا تھا اس سے کیا ہوا کہ دونوں فلاورز میرے آگے پیچھے جو ہیں آمنے سامنے آئے ایسا نہیں ہے کہ ایک سائٹ سے میری کلیاں اوپر جا رہی ہیں اور دوسری سائٹ سے نیچے جا رہی ہیں تو یہ جی میں نے لے لیا جی ایک ایرنگ ہک آپ لوگ فلاورز ڈالتے وقت بھی ایرنگ ہک کو ڈال سکتے ہیں اور اگر بعد میں ڈالنا چاہیے جیسے کہ میں بعد میں ڈال رہی ہوں تو آپ بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں صرف ایرنگ کو ایرنگ ہوپ جو ہے اس کو اوپن کرنا ہے اور آپ نے اس کے اندر ڈال کے اچھی طریقے سے بائنڈ کر دینا ہے یہاں میں نے گلو گن لگا لی ہے گلو گن لگاتے وقت آپ نے فلورل جوری بناتے وقت سپیشلی اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کی گلو گن بہت زیادہ والی ہوت ہونے چاہیے اور آپ نے اس کو گریپ کر کے تب تک رکھنا ہے جب تک آپ کی یہ جو وائر ہے اس کے ساتھ جڑ نہیں جاتی جس طرح سے میں نے گریپ کیا اس طرح سے آپ لوگوں نے بھی گریپ کر کے رکھنا ہے اور کوسش یہ ہی کرنی ہے کہ دونوں ایرنگ کا جو سائز ہے وہ ایک سا ہو یہاں پہ جی میں نے بیبی برید جو ہے اس کی پیچھے کی جو ڈنڈیاں تھی اس کو میں نے کٹ کر دیا ہے اور یہاں پہ جی میں نے صحیح جڑنے دینا ہے اس کو جب جو جڑ گیا تو میں نے اب اس کے ساتھ جو ہے اس کی پیچھے سے ڈنڈیاں کو کٹ کرنا ہے اور یہ بیبی برید کو میں نے اس طرح سے پھیلا کر لگا لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر کیونکہ گلو بہت زیادہ گرم ہے آپ کا ہاتھ جلنے کا ڈر ہے تو اس لئے آپ لوگوں نے ہاتھ کے ساتھ نہیں کرنا جیسے کہ میں نے سیزر کے ساتھ کیے اسی طریقے سے آپ لوگوں نے کرنا ہے اب اسی گلو کے اوپر ہی جو ہے وہ میں نے ساتھ ساتھ جلی جلی جو ہے وہ سٹیمنز لگا دینی ہے سوری آپ سٹیمنز بھی لگا سکتے ہیں اس پہ میں نے بیبی برید لگا لی ہیں آپ لوگوں کے پاس اگر یہ سمال بیبی برید نہیں ہے تو آپ سٹیمنز لگا کے بھی اپنا گزارہ جو ہے وہ چلا سکتے ہیں اب یہ فلاور ہے فلاور کی بیک سائٹ کے اوپر جو ہے اس پہ بھی جو ہے میں نے گلو لگانی ہے اور گلو میں نے اچھی خاصی ایک لیئر لگا لینی ہے گلو کی تھوڑی ہیلتی طرح ہے موٹی سی لیئر لگانی ہے لیکن اب اتنی بھی موٹی آپ لوگوں نے لیئر نہیں لگانی کہ آپ کی جو گلو ہے وہ آپ کی بیس سے باہر آجائے آپ لوگوں کے چیزوں کو جوڑنے کا مقصد ہے اس کو گندہ کرنا نہیں تو بس اس طرح سے میں نے اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ بہت اچھے سے جو ہے وہ جوڑ جائے جب یہ جوڑے گا تو میں اس کو اس کی جگہ پہ سے ہلاؤں گی جب تک یہ نہیں جوڑ رہا جب تک میں نے اس کو اس کی جگہ پہ سے ہلنے بلکل نہیں دینا یہاں پہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو سب چیزوں کو جوڑ دینا ہے اور جب یہ جوڑ جائے تو آپ نے اس چیز کو میک شور کر لینا ہے کہ آپ کے ایرنگ اچھے سے جوڑ گئے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی پہنے تو یہ ایرنگ آپ کے نکل جائیں اور نیچے کی بھی ایسا الگ ہو جائے اور اوپر کا جو پارٹ ہے وہ الگ ہو جائے اس چیز کا آپ لوگوں نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے اور فلاور کلر جو ہے وہ آپ لوگ کو ہی بھی یوز کر سکتے ہیں جس طرح سے بھی آپ لوگوں کا دل چاہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اب باری آتی ہے جی بندیا بنانے کی تو بندیا کے لیے بھی ہم لوگوں نے سیم میتھڈ ہی یوز کرنا ہے یہ لگانے کے بعد میں نے اوپر والی سائٹ پہ جو ہے وہ بھی گلو لگا دینی ہے اور گلو لگانے کے بعد میں نے ساتھ ہی میں جو ہے وہ فارمک کی جو فارمک ریکی جو برز میں نے بنائی ہوئی ہے تین سے چار میں نے وہ لگا دیں اور پھر فلاور کو میں نے اس کے بیچ میں سٹک آن کر دیا اور اس کو تھوڑی سی دیر کیلئے جڑنے دیں گے تقریباً دس منٹ کے اندر ہی یہ جو ہے وہ بہت اچھے سے جو ہے جڑ جائے گا یہ بی بریت کی جو رنڈیا ہے اس کو میں کٹ کر کے لگا دوں تاکہ بندیا جو ہے وہ ہماری بہت زیادہ بڑی نا ہو ان کے اندر جو ہے آپ چاہیں تو سٹونز لگا سکتے ہیں ان برڈز کے اندر اور اگر آپ نہ چاہیں تو آپ بے شک نہ لگائیں اب میں نے اس کے اندر پرل چین کو اوپن کرنا ہے اور اس کے بالکل سینٹر میں جو ہے وہ میں نے پرل چین لگا لینی ہے بیسٹ کے اندر ہولز ہیں اس لئے مجھے بہت زیادہ مشکل نہیں ہو رہی اس لئے میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ جب بھی آپ لوگ کو ایرنگز وغیرہ بنائیں تو ساتھ بیس جو ہے اس کو ہول والی اگر ہوتی ہے تو اس میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں جی کتنی خوبصورت سی بندیا وہ بھی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور اب جو ہے ایرنگ ہوگو میں نے یہاں سے اس کو اوپن کرنا ہے اور اس کے اندر ڈالنا ہے اور بند کر دینا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا اگر آپ پر روئی کرتے وقت پی ڈال دیں گے تو وہ آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ڈیٹوریل بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا یہ ڈیٹوریل پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل نوٹیفیکشن کو ضرور آن کیجئے گا تاکہ جو ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بنائی جاتی ہیں وہ آپ کو بار وقت مل سکے کوئی غلطی کو تائی ہو تو ماف کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جلدی ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تو جب تک کے لئے ٹیک کیئر اللہ حافظ